سوات میں پولیس والوں نے کر دکھایا ہے ایک ایسا کارنامہ جس کے بعد پولیس والے خود بھی ہیں اپنی حمد پر حیران اور یہ حیرانگی تھی چار سالہ بچے کی باحفاظت بازیابی پر کانجو پولیس ہی دا یہ ہے سوات کا علاقہ کانجو کانجو میں کئی دن کی اداسی کے بعد گوبارہ لوٹ آئی ہیں خوشیاں اس علاقے کی کچھی پکی گلیاں بھی شاید اب خوشی کے مارے چھوم اٹھی ہیں لیکن کانجو کی اداسی کی وجہ کیا تھی یہاں کی خوشیوں کو کس کی نظر لگی تھی کانجو کی خوشیاں لے اڑے تھے یہ پانچ ظالم ان ظالموں نے گیارہ اکٹوبر کو اغوا کیا تھا چار سالہ معصوم بچے خلیل اللہ خلیل کہا چلا گیا کہیں وہ کھیلتے کھیلتے راستہ تو نہیں بھول گیا کہیں کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا خلیل کے گھر والوں کے دل میں آ رہے تھے ترہ ترہ کے خیالات بچے کے گھر والے رات بھر اس کی تلاش میں پھڑتے رہے مارے مارے اور اس تلاش کا سلسلہ رکا اگلی صبح جب انہیں آیا ایک فون یہ فون کیا تھا گویا کسی نے مار دیا تھا ایٹم بم خلیل کو اغوا کرنے والے کون تھے کون تھے وہ ظالم جنہوں نے توڑی تھی یہ قیامت اگر اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا ابھی ان سوالوں کا جواب تلاش کیا جاہی رہا تھا کہ پلس والے آگئے حرکت میں اور ایک بڑی کاروائی کے بعد بچے کو کرا لیا گیا بازیا پلس نے پانچ درندوں کو لے لیا حراست میں ملزمان کی گرفتاری کے بعد ہوا ایک حیرت انگیز انکشاف اس انکشاف سے بچے کے گھر والوں کو پہنچا ایک بہت ہی بڑا دچکہ خلیل کو اغوا کرنے والوں میں شامل تھا ایک گھر کا بھیدی اور اسی بھیدی نے کوشش کی تھی لنکہ ڈھانے کی اور یہ بھیدی کوئی اور نہیں بلکہ تھا خلیل کی ماں کا سگا چاچا محمد زفر زفر نظر آتا ہے اپنے کیے پرنا دے اب اس کی یہ ندامت سچ ہے یا دکھاوا یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے آسان بہرحال خلیل تو خیریت کے ساتھ پہنچ گیا اپنے گھر پر پولس نے پانچوں ملزمان کو پیش کیا میڈیا کے سامنے بریس کانفرنس میں بچہ بھی بیٹھا تھا اپنی چچا کی گود میں اس کے چہرے پر اپنی نظر آتے تھے خوف کے آسان جس وقت اسے لے جا گیا اپنے گھر تو ہر طرف تھا خوشی کا سما لوگ دن بھر آتے رہے مبارک بادیں دینے اور ننے بچے کو کرتے رہے خوب پیار اگر ننہ خلیل لوگوں سے مل مل کر شاید تھک چکا تھا اسی لئے اس نے فیصلہ کیا تھوڑی دیر سونے کا اور کر لیں اپنی آنکھیں بند بیسے بھی قید کے دنوں میں خلیل کو کہاں نصیب ہوئی ہوگی چیند کی نہیں اب وقت ہوا ایک وقفے کا وقفے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے آدھی رات تا کیا وقت